بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم میٹس کا یونٹ ون کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں ایکسرسائز ون پوائنٹ سکس کر رہے ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما کون سے علمیں جو مجھے ایک با مقصد اور خوشی سے بھارپور زندگی گزارنے کی توفیق دے وہ کیسے پانچ اصول ہیں زندگی کو میں خوش رہنے کے love allah اللہ سے محبت کرو do good ہمیشہ بلہائی کے کام کرو always forgive دوسروں کو درگزر کر دو harm no one اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ be positive مصبت سوچ اپناو اور ہمیشہ پر امید رہو تو پیارے بچوں یہ کیسے حاصل ہو سکتے ہیں یہ رولز پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے جب ہم اللہ تعالی کی کتاب سے جڑے جب ہمیں فتح ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا رب کیسا ہے اس نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے میرا رب و راب کا رب وہ ہے جسے نہ انگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے جو اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے ہمیں اپنی دعائیں بھی اسی سے مانگنی ہے اسی سے مشکلات میں سے نکلنے کا رستہ بھی مانگنا ہے سبر بھی ہوئی دیتا ہے لیکن ہم اس کی کتاب کو سمجھ کر پڑیں تو آئے آج سے عید کرتے ہیں کہ روزانہ کمز کم تین آیات قرآن کی تجمعے کے ساتھ پڑیں گے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنیں انشاءاللہ تو آج کا جو ہماری پرابلم ہے وہ ہے the length of a rectangle is 4 times its width the perimeter of the rectangle is 150 cm find the dimensions of the rectangle یعنی اس میں ہمیں length اور width معلوم کرنی ہے length is 4 times the width اور perimeter جو ہے اس کا فارمولا ہے 2 into x plus y جو کہ ہمارے پاس 150 cm ہے تو اس سے ہم length of a rectangle x cm ہے اور width of the rectangle 4 cm ہے تو x is equal to 4y اور اگر ہم x minus 4y is equal to 0 کریں تو ہمارے پاس equation 1 آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آج ہوگی کہ x اور length جو ہے وہ چار گنا width ہے x minus 4y is equal to 0 perimeter ہمارے پاس 150 cm ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیری پیٹر کا فارمولا 2 into x plus y ہے تو اگر ہم x plus y کریں اور 2 کو ہم divide کر دیں گے 150 سے 75 cm آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس equation 2 آ جائے گی اگر ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح سے اوپر نیچے لکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ linear equation آ گئی تو ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو اگر ہم اس میں coefficient of matrix a ہمارے پاس آ گئی 1 minus 4 1 1 اور x جو ہے ہمارے پاس x y آ گیا اور b جو ہے 0 اور 75 آ گیا تو یہ ہم نے equations کے نام لیے اب ہم نے اس کو inverse method سے جو ہے وہ پہلے solve کریں گے آپ کو پتا ہے کہ inverse method کا فامولا جو ہے وہ ہے x is equal to a inverse multiplied by b تو a کا سب سے پہلے ہم نے determine کیا determinant تو یہ ہمارے پاس آ گیا 5 آپ نے دیکھا کہ ہم نے cross کیا اس کو as a cross assume کیا a d minus bc کیا اور اس طرح سے ہم نے values put کی اور ہمارے پاس 1 plus 4 is equal to 5 کیونکہ minus سے minus سے ہوتا ہے تو plus ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اب جو ہے a کا inverse معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے جو a ہے اس میں interchange a and d اور آپ کو پتا ہے a and d same ہے تو وہ same رہیں گے پھر ہے change the sine of b and c تو minus 4 کی بجائے minus 1 ہو جائے گا پھر اب ہم نے اس کو determinant سے divide کرنا ہے اب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جب ہم نے اس کو 1 by 5 سے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس a کا inverse آ گیا 1 over 5 2 columns اور 2 2 by 2 کی ایک matrix آ گی جس میں 1 over 5 4 over 5 minus 1 by 5 اور 1 by 5 ہیں اب ہم نے next step میں کرنا ہے کہ ہم نے اس 2 by 2 matrix کو d سے جو ہے وہ multiply کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے first row of first row کو ہم نے column of the second سے multiply کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس simplify کرنے کے بعد اس کا answer آ گیا 60 ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 multiplied 1 by 5 multiplied by 0 اور plus 4 by 5 multiplied by 75 اس کے بعد ہم نے second row کو first column سے multiply کرنا ہے تو اس کا ہمارے پاس answer آ جاتا ہے ظاہر ہے 0 کو 1 by 5 سے multiply کریں گے تو 0 آئے گا اور 1 by 5 by 75 کو multiply کیا تو ہمارے پاس 15 آ گیا 15 plus 0 is equal to 15 تو اس طرح سے جب ہم نے inverse of A کو B سے multiply کیا تو ہمارے پاس جو answer آیا اس کو ہم لکھیں گے 1 column matrix آ گئی ہمارے پاس 60 by 50 تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے value of x x is equal to A inverse A multiplied by B تو اب ہم نے x ہمارے پاس is equal to x y اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ length of the rectangle is 60 centimeter and y the width of the rectangle is 15 centimeter تو یہ ہم نے inverse matrix کا method use کر کے ہم نے rectangle کی length اور width معلوم کی اب ہم اسی equation کو solve کرتے ہیں by by cramers rule تو cramers rule میں پہلے ہم نے assign the name to the matrices d dx d y کیا on x ھ x column کو replace by constant y میں ہم اس کو constant کر دیتے ہیں replace by constant y column کو تو اس کے بعد ہم نے ان کے determinants جو ہیں وہ find out کرنے ہیں تو d کا determinant ہمارے پاس 5 ہے dx کا 300 ہے اور dy کا ہمارے پاس determinant 75 ہے ہم نے وہی formula use کیا جو determinant use कرنے کے لیے calculate کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں a d minus b c تو یہ آپ copy pencil لیں اور اس کے ساتھ ان کو خود بھی solve کرتے جائیں اب ہم نے according to primers rule x is equal to determinant of dx divided by determinant of d اور y is calculated by determinant of y is divided by determinant of d تو اب ہم اس formula میں ہم نے جو determinants نکالے تھے اس کو ہم put کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا x کی value 60 یعنی length of the rectangle is 60 centimeter اور y کی value 15 y is the width of the rectangle which is 15 centimeter تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس equation کو solve کیا by inverse method and then by applying kramers rule تو امیت ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں thank you for watching اور اپنی بامقصر دن کی گزار قرآن